اسلام علیکم اگر آپ کی آنکھوں میں دباؤ پڑھ رہے ہیں یا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آنکھوں کے آس پاس اردگرد کہیں پر کوئی دباؤ کھچاؤ ہے سردرد ہو رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں میرے نام ڈاکٹر فیسل اقبال اور میں کنسلڈنٹ آئی سپیشلسٹ ہوں ویٹریٹنل سرجن ہوں آج ہم اکسپلین کریں گے کہ آنکھوں پر دباؤ کیوں ہوتا ہے ایسی کونسی وجوہات ہیں آپ نے کرنا کیا ہے اور ہم اس کا علاج کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے آپ کام کر رہے ہیں کام کرتے کرتے آپ کی آنکھیں اتنی تھک گئیں کہ آپ کا دل نہیں کر رہا کہ میں اپنے کمپیٹر کو دیکھوں اپنے لائپ ٹاپ کو دیکھوں اپنی بکس کو دیکھوں یا نزدیک کا کام کرتے کرتے آپ کو اتنا دباؤ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ آپ کا کام کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھکاوٹ ہو گیا پھر کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ہیڈکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہاں دے سر کا درد ہوتا ہے یہاں پھر آنکھ کے ادگت کہیں پہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کام نہیں ہوتا ہے یہاں کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے کہ مستقل ایسے ڈل ایکنگ قسم کی جو ہے نا وہ پین رہ لی ہے آنکھ کے اندر اور آنکھیں فریش محسوس نہیں کرنی ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کے پیچھے ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ ساری کی سارے پرابلم آپ کو نزدیک کا کام کرتے ہوئے ہوتے ہیں یا ہر وقت ہوتے ہیں اگر آپ کوئی نزدیک کا کام کرتے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ نے کسی قسم کی کوئی اینک لگائی ہوئی ہے یا آپ کی ایج 35 پلس ہے تو اس صورت کے اندر آپ کو نزدیک کی کوئی اینک کا نمبر شاہد چاہیے ہو اور وہ چیک کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ زیادہ فوکس کر رہی ہیں یا زیادہ زور لگا رہی ہیں اور آپ کو اینک کا پرابلم ہو رہا ہے تو اینک کا نمبر دیں تو اس سے وہ جو درد ہے وہ جو دباؤ ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے سیکنڈ سب سے امپورٹن اور سب سے کامن چیز جو ہے وہ ڈرائ آئیز ہیں جب ہم سکرین کی طرف مستقل دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم بلنک کرنا بھول جاتے ہیں اور بلنک جب کرنا بھولتے ہیں تو جو نورمل ٹیر فلم ہے وہ خراب ہو جاتی ہے جس وقت وہ نورمل ٹیر فلم خراب ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آئیز ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جو لبریکیشن ہے جو نورمل ہماری آئی کے اوپر آئی لڈ نے موو کرنا ہے اس کے اندر فرکشن آ رہی ہے اور فرکشن کی وجہ سے آپ کی آئی جو ہے وہ تھوڑی سی سویلنگ میں جا رہی ہے ڈرائ آئیز ہونی ہیں وہ ڈرائ آئیز جو ہیں وہ اس فارم میں آتی ہیں کہ جیسے آپ کی آنکھوں میں درد ہو رہے ہیں اور آنکھیں بھاری محسوس ہو رہی ہیں اس صورت کے اندر ہم آپ کی ڈرائ آئیز کو ٹریٹ کرتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی اس سے ریلیٹڈ آپ کو ڈرائیز دینے ہیں اس کی ساری ساری ٹریپنٹ چل رہی ہوتی ہے تیسری امپورٹن چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی سائنوسائٹس ہے کیونکہ یہ سائنسز آپ کے بلکل آنکھ کے آس پاس ہیں تو وہ بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھ کے اندر درد ہو رہی ہیں یا اگر آپ کو مگرین کا پرابلم ہے تو مگرین اگر بار بار ٹریگر ہو رہی ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے آنکھوں سے ہو رہی ہے کیونکہ اس میں ایک جو ٹپیکل مگرین ویڈ آرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنکھیں بھی دندلا گئی ہیں اور ساتھ ساتھ سردد شروع ہو گیا اور وہ کئی کئی دنوں تک چل رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کی آنکھوں میں کسی قسم کا دباؤ محسوس ہو رہا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی اینک کا نمبر چیک کروائیں کانٹیک لینزز پہنتے ہیں تو کانٹیک لینزز اتار دیں کچھ دنوں کے لئے ٹیئرز ریگلرلی یوز کریں اور اپنے آئی سپیشلس کو جا کے دکھائیں تاکہ یہ چیز ڈیسائیڈ ہو سکے یہ جو پرابلم ہے وہ آپ کی آنکھ سے سٹارٹ ہو بھی رہی ہے یا کسی اور وجہ سے آپ کو جو ہے وہ پرابلم آ رہا ہے اور آپ اپنا کام ریگلرلی نہیں کر پا رہے جزاک اللہ